ایف سی کا کردار انتہائی اہم ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عوام اور پاک افواج نے لازوال قربانیہ دی ہیں وزیر داخرہ شیخ رشید کا شمالی وزیرستان میں انتیسویں ریکروٹس کورس کی سالانہ پاسنگ آؤٹ سے خطاب شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا عالا کار کردگی دکھانے پر ریکروٹس میں انعامات تقسیم کیے ملک میں کرونا سے مزید چھتر اموات تعداد اکیس ہزار نو سو پینسٹھ ہو گئی ایک ہزار چھہ سو انتیس نئے کیس رپورٹ انسی اوسی کے مطابق مصبت کیسز کی شرح تین فیصد کے قریب آ گئی ویکسین کی مزید دس لاکھ خوراکیں اسلام آباد پہنچ گئیں کراچی ایکسپو سنٹر میں ہال نمبر تین بھی فال کر دیا گیا پول ہیڈ پورٹر کراچی میں خصوصی ویکسینیشن سنٹر قائم بڑی تعداد میں ملازمین نے ویکسین لگوائی ففاقی سرکاری تعلیمی داروں کے طلبہ کے لیے بڑی خبر پہلی سے چوتھی چھٹی اور ساتھویں کلاس کو بغیر امتحانات پروموٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع کے مطابق پانچویں اور آٹھویں کے امتحانات لیے جائیں گے وزارت تعلیم نے منظوری دے دی عوام کی جیبوں میں پیسہ نہیں حکومت نے سخت شرائط پر آئی ایم ایف سے واحدہ کر کے قوم کی خودداری دعو پر لگا دی ہے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا بیان کہا عمران خان بجٹ میں پی ٹی آئر کانی اسمبلی کو عربوں روپے سے نوازنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں ترقی کے سفر میں کسی کو حائل نہیں ہونے دیں گے موشی کار کردگی پر آپوزیشن کی سیاست چمکانے کی کوشش ناکام رہی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزدار کہتے ہیں اور پوزیشن ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈال کر دشمن کے ایجنڈا کو پورا کرنا چاہتی ہے اب جب معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے تو یہ ٹولہ بھاند بھاند کی بولیاں بول رہا ہے پہلے گھر اور شادی ہال گرایا اب باون لاکھ سے محروم کر دیا سینئر سیاست دان جاوید حاشمی کی بیٹی کے اکاؤنٹ سے ایف بی آر نے جبری طور پر باون لاکھ روپے رکا لیے جاوید حاشمی کا کہنا ہے امینہ حاشمی کے اکاؤنٹ سے ادارتی حکمیں امتنائی کے باوجود پیسے نکل گائے گئے راکم نکل گانے پر امینہ حاشمی کا شدید احتجاج اندرون سن کے مختلف شہروں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش سکھر میرپورخاس نوابشاہ ٹنڈوالایار میں بادل برسے بارش اور آندھی سے درخ اکھڑ گئے سائن بورز گر گئے بجلی کا نظام درہم برہم اور ابودابی میں پی ایس ایل کی تیاریاں اروج پر وام اپ میچ میں پشاور ظلمی نے ملتان سلطانس کو سات وکٹوں سے ہرا دیا پشاور ظلمی نے ایک سال ہنانوے رنس کا حدب تین وکٹس پر حاصل کر لیا موسیقی